اسی مشہد میں ایک شخص آیا ایک کمپنی میں کہ بازہ کا بیان ہوا کہ تھا وہ سوزر لینڈ کا اور نسلن تھا وہ چیک اور وہ انجینئر تھا اور جب اس کو گھومانے کے لیے لے کے نکلے تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے اس نے کہا کہ ہمارے امام کا روزہ ہے جو کمپنی کا مالک تھا یا اس کا جو مینجر تھا کہا کہ مجھے اندر لے جائیں وہ اندر آیا اور جس راستے سے آئے تو وہاں پر وہ سبیل تھی جو مشہور ہے سبیل سقا خانہ سقا خانہ کے سامنے جو ہے وہ جالیاں ہیں شفا کی اس نے کہا یہ پانی تو کہا یہ ہم شفا کے لیے پیتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ جو لوگ بندے میں ہیں کہا کہ یہ شفا کے لیے اپنے آپ کو باندھ دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ایک دھاگا مجھے بھی لا دو اور وہ وہاں بیٹھ گیا اور اپنا موبائل فون جو ہے وہ دے دیا اس کو مینجر کو یا جو بھی آدمی تھا تھوڑی تیر گزری کہ موبائل بجنا شروع ہوا تو پہلے اس نے نہیں اٹھایا کہ اس کو بھی ڈسٹرپ نہ کروں موبائل آ رہا ہے بعد میں اٹھایا تو وہاں سے ایک عورت بول رہی تھی اب یہ سمجھ گیا کہ ضروری بات ہے اور جا کے اس کو فون دیا اور جیسے ہی فون دیا تو وہ گریہ کرتے اٹھ گیا کہ میرا کام ہو گیا کہ کیا کام ہو گیا کہ میرا سولہ سال کا بچہ تھا اور وہ بالکل اپاہچ پڑا تھا جب تم نے بتایا کہ یہ ہمارا قدیس ہے یعنی سینٹ ہے تو میں نے سوچا کہ جب تم کہہ رہے ہو کہ اس سے شفا ملتی ہے تو ٹرائی کرنے میں کیا جاتا ہے یا شفا ملے گی یا نہیں ملے گی تو میری بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ میرا بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک شخص مجھے نظر آ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بابا کو فون کرو کہ اپنے آپ کو مزید زحمت میں نہ ڈالو اٹھ جاؤ اپنے باپ کو مزید زحمت میں نہ ڈالو یعنی امام فرما رہے تو اٹھ جاؤ زیادہ اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالو